اسلام علیکم سلوینٹس اوپریٹن سسٹم کی ویڈیو لیکشن سیریز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپیکوں پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کریٹیکل سیکشن پرابلم تو آج ہم دیکھیں گے کہ کریٹیکل سیکشن جو پرابلم ہے ہمارے پاس اس کا سلوشن کیا ہے اسے کس طرح سے سالف کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ سلوشنز جو ہیں وہ سلوینٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں لیکن عام طور پر جو ہماری انٹرنیشنل بکس میں جو جو میتھرڈز یہ گئے ہیں ہم اسی ہرارکی کے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سا سلوشن ہے اور اس میں کیا کیا ڈراؤ بیکس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس سلوشن کو چھوڑ کے اگلے سلوشن کے اوپر جانا پڑا ہے تو سب سے پہلے ہم جس سلوشن کی بات کریں گے وہ ہے ایک شیرڈ ویریبل کا سلوشن جو عام طور پر ایس بھی لیا جاتا ہے کچھ بکس میں اسے اس لیا جاتا ہے کچھ بکس میں سلوشن اسے ترن ویریبل کا نام دیا گیا ہے تو چلیے آئیے اب اس الگوریتم کی ڈیفرنٹ ٹریکٹریسٹکس دیکھتے ہیں اور لائن بائی لائن جو ہے وہ اس الگوریتم کا گو تھرہو کرتے ہیں سلوشنٹ ٹریٹیکل سیکشن پرولم کو سالو کرنے کے لیے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس ایک شیرڈ ویریبل ہوگا یہ ہم اسے کس پر اپلائی کریں گے پہ سرف دو پروسیسز کو دیکھیں گے کہ کس وقت کس پروسیس کی ترن ہے تو جس کی ترن ہوگی ہم اسے پروسیسر کر دیں گے اور وہ اپنے سیکشن میں چلا جائے گا اس کے بعد اس کا آرٹرن debris جو سیکنڈ پروسیس ہوگا اس کی ترن آ جائے گی اور وہ اپنے سیکشن میں چلا جائے گا There is only one process in this critical section at a time تو دیفنیٹلی دونوں میں سے کوئی بھی ایک پروسیس جو ہے اس کے سیکشن وہ اپنے critical section میں جا سکے گا دوسرا اس وقت میں نہیں جا سکے گا تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ let's zoom جیسے یا تو s لے سکتے ہیں یا پھر turn لے سکتے ہیں تو ہم نے turn لے لیا ایک valuable تو اگر term کی value ہم zero کر دیتے ہیں تو اس وقت p not جو process جو ہے یہ execute ہوگا اور اگر ہم turn کی value one کر دیتے ہیں تو اس وقت process one جو ہے یہ start ہوگا اب ہم آتے ہیں let's start with p i p i کا مطلب کہہ یہ ہے ہمارے پاس i کی value یا تو ایک time پہ zero ہوگی یا پھر ایک time پہ one ہوگی یعنی کہ یہ p not یا p1 کو denote کرے گا اور ہمارے پاس جو variable ہے وہ کون سا ہے turn تو turn کو let's start ہم اسے zero سے start کرتے ہیں تو definitely جب ہم zero سے start کریں گے یعنی کہ i کی value ہم نے zero رکھ دی ہے تو p not کی جو ہے وہ turn آ جاتی ہے اب ہم start کرتے ہیں while true سے یہ اس process کی سورے اس body ہے یہاں پہ while جو ہے یہ یہ ایک loop ہے اس کے اندر ہم نے کیا value دی ہوئی ہے true یہ true دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ process جتنی بار جتنی بار بھی چاہے یہ اتنی بار execute ہو سکتا ہے تب تک یہ process جو ہے یہ execute ہو سکتا ہے جب تک یہ value جو ہے یہ true رہتی ہے جب یہ false ہوگی تب یہ process جو ہے وہ execute نہیں ہوگا یہ true ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ process جو ہے یہ execute ہونا چاہتا ہے بالکل وہی جو پیشل لیکچر میں ہم نے critical section problem کو solve کرنے کے لیے جو criteria رکھا تھا جس میں ہم نے سب سے پہلے mutual exclusion کو دیکھا تھا second progress کو دیکھا تھا اور third bounded waiting کو دیکھا تھا تو یہ second جو ہمارے پاس جو option تھی progress کی تو یہ اس progress کو denote کر رہا ہے یعنی کہ while true کا مطلب یہ ہے کہ progress اس کی یہ ہے کہ یہ execute ہونا چاہتا ہے تب وہ true ہوگا اگر یہ execute نہیں ہونا چاہتا تو definitely یہاں پہ کیا کر لے گا یہ false کر لے گا تو اب ہم آتے ہیں اندر body کے اندر body کے اندر پھر ہمارے پاس ایک اور while ہے تو while کا کام کیا ہے basic repetition کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اسے repetition تو کروا رہے ہیں لیکن basically ہم اس کے end پہ کیا لگا رہے ہیں semi column اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس while کی کوئی بھی body نہیں ہے ہم نے simply اسے start کیا اور اسے end پہ terminate کر دیا ختم کر دیا یہاں سے شروع کیا یہاں پہ ختم کر دیا لیکن اگر ہم نے for example اس کی body لکھنی ہوتی تو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں while کی body یہاں سے start کرتے ہیں اور پھر end پہ بھی ہم ایک اس کے bracket لگاتے ہیں لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے simply کیا کام کیا ادھر while کی ہم نے condition لکھیا اور end پہ کیا لگا دیا semi column لگا دیا یعنی کہ یہیں پہ ختم کر دیا اس کا مقصد یہ ہے basically کہ ہم نے اسے track کرنا ہے یہاں پہ روکنا ہے تاکہ یہ بار بار یہیں پہ execute ہوتا جائے یہ آگے critical section میں نہ لے کے جائے کب جب یہ condition true ہو جائے تو جب یہ false ہوگی پھر ہی پر جو ہے وہ ہمارا processor جو ہے وہ آگے جا سکے گا ورنہ یہیں پہ وہ اس جگہ پہ ہی وہ execute ہوتا رہے گا track ہو جائے گا یہ بالکل while یہاں پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم c یا c++ کے پروگرام میں students get ch کا function استعمال کرتے ہیں get ch جو function ہے اس کا basic purpose یہ ہے کہ اس نے ایک character لینا ہوتا ہے اور ہم وہاں پہ character تو definitely لیتے ہیں لیکن وہاں پہ basic مقصد ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم نے output دیکھنی ہے تب تک ہم نے اسے output screen پہ روکنا ہے جب تک کہ جو ہے وہ چلانے والا program کو وہاں پہ کوئی character پریس نہ کر دے تو اسی get ch کی طرح سے ہم نے یہاں پہ while کو استعمال کیا ہے تاکہ ہم یہاں پہ اگر یہ condition true ہو جائے تو وہ آگے جہاں ہی نہ سکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ true کیسے ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس critical section ہے اس کے بعد جب جیسے ہی ہمارا جو ہے وہ critical section critical section سے فارغ ہو جائیں گے ہم turn کو کیا کر دیں گے ورن کر دیں گے یہاں سے ہم نے start کیا turn 0 سے اور ہم execute ہوتے ہوئے یہاں پہ آگئے turn کو کیا کر دیا ورن کر دیا اور remainder section remainder section کا مقصد پچھلے ہم نے lecture میں بھی دیکھا تھا کہ جب ہم critical section سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تب ہم کس section کو execute کرتے ہیں remainder جو بھی section ہوتا ہے جو بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو critical section سے concern نہیں ہوتی انہیں ہم execute کرتے ہیں اب جب turn 1 ہو جائے گا تو ہم definitely جو ہے وہ اگر round robin scheme استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ ہم turn by turn time دیا ہوا ہے time slice دیا ہوا ہے اس کی باری ختم ہوئی اور اس کی باری آگئی let's assume اب ہم اسے simply execute کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے different جو criteria کی base پہ ہم اسے judge کریں گے کہ یہ کام کس طرح سے ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب p1 کی باری آ جاتی ہے p1 میں بھی وہی تصنیر یو ہے while true اسی طرح سے یہاں پہ صرف critical section میں وہ تب جا سکے گا جب یہ statement جو ہے یہ false ہوگی یہ while جو ہے یہ اس کی condition فالس ہوگی پھر وہ critical section میں چلا جائے گا اور جب وہ critical section کو execute کر لے گا تو turn کو کیا کر دے گا zero کر دے گا اور remainder section کو execute کر لے گا ترم کے zero ہونے پہ دوبارہ پھر یہ پی نوٹ جو ہے یہ execute ہونے کی position میں آ جائے گا اب ہم سوئرز دیکھتے ہیں اب ہم اس کی execution کو judge کرتے ہیں critical section کے criteria یعنی کہ mutual exclusion کو ہم نے دیکھنا ہے progress کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں for example ہم نے کیا turn is equal to zero جب turn zero ہوا while true یعنی کہ جو process execute ہونا چاہتا ہے آگئے ہم اندر term not equal to zero تو یہ جو ہے ہمارے پاس condition جو ہے while کی students یہ کیا ہو گئی ہے فالس ہو گئی ہے term not equal to zero فالس ہے کیونکہ turn تو ایک چیلی اس وقت zero ہے اب وہ آگیا اپنے critical section کے اندر critical section کے اندر آگیا student تو یہاں پہ for example وہ critical section میں execution کر رہا تھا اب یہ critical section کے اندر ہی تھا کہ اس کا time slice جو ہے وہ ختم ہو گیا اور turn کس کی آگئی P1 کی turn آگئی اب P1 میں وہ گیا تو کیا student یہ اپنے critical section میں جا سکتا ہے definitely اگر ہم mutual exclusion کو apply کریں گے تو کیونکہ یہ اپنے critical section میں بیٹھا ہوئے اسے critical section میں نہیں جانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا اب turn ہمارے پاس اس وقت کیا ہے zero ہے تو while true یہ بھی process جانے کے جانا چاہتا ہے اس کے اندر اپنے critical section کے اندر execute ہونا چاہتا ہے while turn not equal to one تو یہ condition جو ہے while کی یہ کیا ہو جاتی ہے true ہو جاتی ہے اب اس کی body تو کوئی ہے یہ body جو ہے یہ اس کی کوئی نہیں ہے اب یہی جو statement ہے یہ جو ہے repeat ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی جب تک اس کا time slice ختم نہیں ہو جاتا اب یہی سے کیوں نے ہم نے یہ لگائی ہے basically critical section کے اندر جانے سے روکنے کے لیے کیونکہ یہ condition true ہو گئی ہے اور یہ while والی یہی statement اپنے آپ کو repeat کرتی رہے گی تب تک جو ہے ہمارا time slice یہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ واپس وہ یہاں پہ آ جائے گا turn ہمارے پاس zero ہی ہے یہ condition پھر false ہو گئی یعنی وہ اپنے critical section میں چلا گیا اور critical section میں تب تک وہ رہا جب تک میں اس نے اپنی execution کو complete کرنا ہے جیسے ہی اس کی execution for example وہ دوسری دفعہ پھر ادھر گیا تیسری دفعہ گیا لیکن ایک time ہے کہ یہ اپنے critical section میں سے باہر نکل جائے گا اس کی execution complete ہو جائے گی اور turn کو کیا کر دے گا one کر دے گا جیسے ہی turn کو one کیا اس کی باری جب بھی آئی اور یہاں پہ turn not equal to one یہ پھر کیا ہو جائے گی یہ false ہو جائے گی پھر یہ والا جو process ہے یہ اپنے critical section کے اندر جا سکے گا تا بتا کہ نہیں جائے گا جب تا کہ turn zero تھا جیسے ہی turn one کیا اب یہ اپنے critical section کے اندر جا سکے گا کیونکہ یہ والی جو ہے ہمارے پاس condition جو ہے یہ false ہو چکی ہے اب یہ critical section کے اندر گیا critical section میں اس نے اپنی execution کی اور turn کو کیا کر دیا اس کی وانس turn کو اس نے zero کر دیا اور اب یہ والا جو process ہے پھر execute ہو سکے گا let's assume کہ یہ turn one تھا اس کا اور یہ اپنے critical section میں چلا گیا اور time slice کس کا آ گیا اس کا اب یہ یہاں پہ کیا execute ہو کہ اپنے critical section میں جا سکے گا آپ دیکھ لیتے ہیں turn اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے one کیا ہوا ہے اب یہ اپنے critical section میں گیا ہوا ہے process one اب یہاں میں دیکھتے ہیں while turn not equal to zero تو definitely یہ one ہے یہ condition کیا ہو جائے گی true ہو جائے گی اور یہ والی while statement یہ ہی اپنے آپ کو repeat کرتی رہے گی execute کرتی رہے گی اور critical section میں نہیں جانے دے گی یعنی اپنے اسے اگلی line کے اوپر جو ہے وہ processor کو execute کرنے کے لیے نہیں جانے دے گی تو جیسے ہی time slice ختم ہو گیا پھر ہی اپنے critical section میں اپنی execution complete کر لے گا تب تک لگا رہے گا جب تک turn zero نہیں ہو جاتا جب turn کو zero کر دے گا پھر یہ والا process جو ہے یہ جا سکے گا اب اس کا مطلب ہے کہ mutual exclusion جو first ہمارا scenario ہے critical section کا جو first ہمارا criteria ہے اس پہ یہ fulfill کر رہے ہیں basically turn کا variable جو ہے یہ تو کام اپنا کر ہی رہا ہے لیکن ساتھ میں اصل کام کون کا رہا ہے یہ والی while loop جو ہے یہ روک رہی ہے اسے critical section میں جانے کے لیے جب اس کا اس کی turn نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں progress کو progress کا مطلب یہ students کہ جو processor execute ہونا چاہتا ہے کیا اسے ہی ہم consider کر رہے ہیں execute کرنے کے لیے یا ہر ایک کو ہم consider کری جا رہے ہیں تو ہم اسے check کرتے ہیں کس طرح سے for example یہ والا process not جو ہے اس نے execution اپنی complete کی اور اس نے کیا کر دیا turn is equal to one کر دیا definitely جب تک turn zero رہا یہ والا اپنے critical section میں نہیں جا سکتا تھا صرف یہ ہی اپنے critical section میں جاتا تھا تو اس نے کیا کر دیا turn one کر دیا اور اس کا کام ہی complete ہو گیا اس processer میں اور execution ہی نہیں کرنی اب اس نے اپنا یہ والا while کیا کر لیا اس نے کر لیا false اسے اب true کی ضرورت نہیں ہے اب اس نے false کر لیا اب باری آگئی اس کی اب اس نے اپنے critical section میں گیا turn کیونکہ one ہے تو یہاں میں یہ جو while ہے یہ کیا ہو گئی ہمارے پاس یہ false ہو گئی اور یہ اپنے critical section میں چلا گیا ہے اور turn کو کیا کر دیا zero کر دیا اب جب یہ واپس آیا یہاں پہ آیا تو اسے کیا منا while false تو جب اسے while false منا تو کیا یہ اپنے اندر جائے گا یہ definitely اپنا execution کو complete کرنے پر یہ نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ false ہو جائے گی اور یہ دوبارہ واپس جائے گا یہاں پہ اب جب دوبارہ یہ یہاں پہ گیا تو ہمارا turn کیا ہوا ہوا تھا یہاں پہ اس نے پچھلے execution میں یہاں پہ zero کر دیا تھا اب تب تک جب تک یہ دوبارہ اس process کو execute نہیں کرے گا اور turn one نہیں ہوگا تب تک دوبارہ یہ اس process میں جا ہی نہیں سکتا جب تک یہ turn one جو ہے وہ نہیں ہوتا اب کیونکہ یہ execute نہیں ہوگا اس لیے یہ turn بھی one نہیں ہوگا اور یہ والا process جو ہے یہ execute تو ہونا چاہتا ہے لیکن یہ execute نہیں ہو سکے گا کیونکہ turn اسے ہمیشہ کیا ملے گا یہ اپنے critical section یا اپنی execution کو complete نہیں کر سکے گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ progress جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ implementation اس کی نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے یہ والا process جو ہے یہ اپنی execution کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن ہم اسے consider کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے execution کرو اپنی پوری اور پھر turn کو one کرو اب یہ execution نہیں کرے گا turn one نہیں ہوگا اور یہ والا process جو ہے یہ execute تو ہونا چاہتا ہے لیکن یہ execute نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہمیشہ یہاں پہ وہ آکے trap ہو جائے گی وائل کے اندر بھسا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ progress mutual exclusion یہاں دونوں جو ہے properly ہو رہی ہے turn variable کی وجہ سے لیکن progress جو ہے یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے وہ implement نہیں ہو رہی اس لیے یہ والا solution جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے feasible نہیں ہے تو سورس نیسٹ ایکچر میں ہم انشاءاللہ نیسٹ جو ایک solution ہے اس کی مطلب بات کریں گے تو تب تک اللہ حافظ